اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر ادنان اور میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر ادنان پر آپ کا ویلکم ہے آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انجیکشن ٹونو فاسفین کے بارے میں کہ یہ کن جگہ پر یوز کرنا چاہیے یہ کس کے لئے ہیلپنگ ہوتا ہے اور بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ اے آئی میں کے بعد استعمال کرنا چاہیے یا نہیں تو آج ہم ان کے بارے ہم بات کرتے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں کہ ٹونو فاسفین بیسکلی اس میں فاسفرس سالٹ ہوتا ہے اور اس میں کیلشیم اور سوڈیوم سالٹ ہوتے ہیں وہ مائنر کوانٹی میں لیکن اس میں فاسفرس سب سے زیادہ ہوتا ہے بیسکلی یہ جانور میں تب لگایا جاتا ہے جب جانور میں فاسفرس کی کمی ہو جائے تو اس میں کچھ سیمٹم ہوتے ہیں کہ جب جانور کمزور ہو جائے جانور میں دودھ کی کمی ہو جائے یا باڈی میٹابولیزم صحیح طرح کام نہ کرتا ہو تو یہ جانور میں بہت ہی مفاہدے مند ثابت ہوتا ہے کیونکہ وہ جانور میں فاسفرس کی کمی کو پڑا کرتا ہے بیسکلی یہ ایک منیرل انجیکشن ہے جانور میں منیرل کی کمی پوری کرتا ہے تو جیسے کہ یہ جیسے یہ بلڈ سپلائی جیسے آپ کی وینز اگرہ ہوتی ہیں جانور کی اس میں استعمال ہوتا ہے ان میں بلڈ فلو کو ٹھیک کرتا ہے اس طرح یہ جیسے جانور میں انفیٹیلٹی ہوتی ہے جانور بچہ نہیں پیدا کرتا تو اس میں بھی وہ لگایا جاتا ہے تاکہ یہ جانور کی یوٹریس کو مضبوط کرے اس میں بلڈ سرکولیشن اچھی کرے اس کے لئے یہ بہت افیکٹیو ہوتا ہے اس طرح یہ جانور میں جانور میں یہ اچھی گروت کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک منیرل انجیکشن ہے اس طرح بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ اے آئی کے بعد بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ نہیں تو بیسیکلی یہ یوٹریس کو مضبوط کرتا ہے مطلب کہ یوٹریس میں بلڈ سرکولیشن ٹھیک کرتا ہے اس کی کنڈیشن کو ٹھیک کرتا ہے تو اس میں یوز کیا جا سکتا ہے اسی طرح یہ ایک منیرل انجیکشن ہے اس طرح اگر ہم نے منیرل انجیکشن میں بیسے یوز بھی کریں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا کیونکہ منیرلز بغیرہ یا ملٹی ویٹامنز بغیرہ ان کا یوز کرنے سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا شکریہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کر دیں